مجالس میں محفلوں ایئی کا جو مشاہدہ ہے اس حوالے سے بات کرنے لگا ہوں کہ جب یہ ٹاک شوز میں یا کسی محفل میں کوئی یہ کہتا ہے کہ آج کل جو رواج ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میری ناقص رائے میں اس کے بعد اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صاحب کی ناقص رائے اور میری رائے صاحب سے یا اللہ ہے خبردار سنو میری بات نہیں تو دوسری آپشن کیا اس بچارے کے پاس وہ کیا کہے کہ میری مسلمہ رائے میں یہی کہنا چاہیے میری ناقص رائے میں بیسے تو اسے چوپی کہا رہے نہ چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ صدا کہتے جی کہ میری رائے میں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میری ناقص رائے میں وہ کہتا ہی اس لئے یہ ہے کہ جیسے وہ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ میری سب سے اچھی رائے ہے دوسری بات یہ بتاؤ کہ جب سے یہ ہمارے ہاں الیکٹرونک میڈیا کا ایک فلڈ ہے ایک فلکس آئے اس کے بعد سے صرف اینکرز تک یہ بات محدود نہیں ہے مہمان شورکہ بلکہ عام لوگ جو اخبار پڑھتے ہیں جو ٹاک شوز دیکھتے ہیں یا جو نہیں بھی دیکھتے ہیں ہر شعبہ زندگی میں تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ شدت کے ساتھ صاحب الرائے نہیں سمجھنے لگے کیا آپ نے فیل نہیں کیا میں تو یہ کہوں گا کہ اچھائی کا اور بہتری کا راستہ ہی اس لئے نہیں مل رہا کہ ہر بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو سمجھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے بے وقوف ہے اس کی بات بھی غلط ہے اور یہ خود بھی غلطی ہے صرف اپنے آپ کو صاحب اچھا سمجھ رہے ہیں ہم میرے سمیت اس لئے ہم بندہی کا راستہ نہیں ڈوڑ پا بلکل ہم سمیت ہم بھی جب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس قدر تیرکن کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بلکل حرف آخر ہے اور میرے پاس جو علم ہے وہ اتنا یعنی وسیع علم ہے میرا کہ جو میرے سامنے میرا جو مخاطب ہے اس کو کچھ نہیں پتا ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ خام خیالی ہمارے ہاں ضرور موجود ہوتی ہے اور ہر ٹاپک میں ہر بندہ بولنا اپنا فرز سمجھ بیٹھا ہوا ہے کوئی بھی ٹاپک یار سینس کے ٹاپک میں ایجی بول پڑتا ہے اب یہاں بتا ہو لوگ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے ایجی پر یا سینس پر دونوں پر یار یار ظلم کیا مطلب میں مو سے شرے نکالتا ہوں جب بولتا ہوں یہ کہو کہ چلو یہ کہا لگے اس سے یادہ بے غفی کیا ہو سکتی ہے علم تو نہ کہو یار خدا کے لئے نہیں یار واقعی تم کبھی اپنے اردگرد نظر ڈالو تمہیں ایسے بے شمار لوگ نظر آئیں گے جو بقاعدہ تمام دن اس فکر میں حلکان نظر آتے ہیں کہ کس طرح دوسروں کو اپنی علمیت سے مروب کیا جا سکتا ہے یا یہ کہنا چاہیے کہ دوسروں کو اپنی علمیت کی لاتھی سے آنکھا جا سکتا ہے اور یہ لوگ اکثر گفتکو کرتے ہوئے یہ ضرور کہتے ہیں تو انہی پتا پائی گی میں تندہ سنا اور یار تینوں پتا نہیں میں تندہ سنا میرا خیال ہے تو انہیس گال دا پتا گال پتا کی ہے اور ایسے لوگوں کی اکثریت کو کچھ پتا نہیں ہوتا لیکن ان کا اسرار ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں وہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ علمیت کے حوالے سے انسانوں کو چار اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ کچھ نہیں جانتے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے مگر یہ جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ سب جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں اور چوتھی قسم وہ ہوتی ہے جو سب کچھ جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں لیکن جو پانچویں قسم ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے مگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں ہائے 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 یہ پانچویں قسم جو ہے یہ تم اپنی بات کر رہے ہو نہیں میری ناکس راہے میں میرا شمار چوتھی قسم میں ہوتا ہے چلو ناکس راہے ہیں نا مجھے تو جو کہے نا کہ میری ناکس راہی ہے میں کہ سمجھ جاتا ہوں کہ ناکس یہ ہے اس کی رہے جو تم یہ دیکھو کہ جو آجزی اور انکساری ہے ویسے تو ہر شعبہ زندگی میں بڑی یعنی ایک انسان کا بنیادی وصف ہے لیکن علمیت کے حوالے سے جو آجزی اور انکساری ہے حقیقی آجزی اور انکساری وہ تو انسان کی شخصیت سے بقاعدہ امڈ امڈ کر باہر آ رہی ہوتی ہے حقیقی آجزی تو دل سے آجز شخص ہوتا ہے نا علمیت کے حوالے سے اور میں تو کہتا ہوں کہ آجزی زندگی آسان کر دیتی ہے بندے کی زندگی آسان ہوتی ہے جو آجز بندہ ہوتا ہے آکھڑیاں نیرے ہمیں بچے رہا تھا 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 پتندوں میں ویٹا پھیرتا ہے اور ویسے بھی چتنا کوئی ضرفات والا آدمی ہے نا وہ کم بولتا ہے وہ روب کم ڈالتا ہے اپنی علمیت کا وہ کیا ایک شہرہ یار اس حوالے سے شور دریا سے کہہ رہا ہے سمندر کا سکود جس کا جتنا ضرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے اور تم دیکھو کہ اکثر لوگ آج کل ٹاک شوز اس لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں یا اخبار اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں جا کے دوستوں کی محفل میں اپنی طرف سے یہ سارا کچھ بیان کر کے تو ان پر اپنے علم کا روب ڈالوں یہ کتاب بینی کا معاملہ دیکھ لو تیرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ کتاب کا مزہ آپ صرف اسی وقت تک لے سکتے ہو جب آپ کتاب اپنے لیے پڑھتے ہو جو ہی آپ کتاب دوسرے کے لیے پڑھنے لگتے ہو یعنی اس کو کوٹ کرنا اور اپنی علمیت کا روب جارنے کے حوالے سے آپ کوئی کتاب میں سے چیز تلاش کرتے ہو یقین کرو کہ کتاب کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے روب جارنے سے مجھے یاد آیا میرا ایک دوست ہے فیز کچوری وہ میرے جیسے اپنا فیز کچوری بیٹھ گیا دبائی جانے کے لیے جہاں آئی میں اور جہاں اس کی سیڑ جا کے جہاں پہ بیٹھا تھوڑی دیر بعد ساتھ آگے پڑھا لکھا بندہ بیٹھ گیا جینا اب چٹی اس کی کلمہ پینٹکوٹ اس نے پہنا ہوا تاہیے ہی لگائی ہو اینک اس کی بھی پڑھنے لکھنے والی تھی موٹی میرے جاسی لہجی کچوری صاحب نے ایمہ اس پہ اپنا روب ڈالنے کے لیے بے وکوفی کی کی کیا کی کہ انگریجی اخبار لے لیا اور کھول کے پڑھنے لگ گیا جی اس کے اوپر ایسی ایسے کر رہا ہے لہجی تھوڑی تیر بعد اس آدھ والے بندے کی نیئر پڑھی اس نے کہا پائی جی یہ اپنے اخبار الٹا پکڑا ہوا ہے اس کو ایک دم کہتا ہے پائی جی آپ کو کیا پتا ہے میں اوپر والی خبریں پڑھ رہا ہوں یا نیچے والی حد دو گئی ہے آپ والی حقیق چوری تو ایسا احساسے کمتری کا شکار بند ہے کہ میں جب ہی اس کے کار جاتا ہوں اچھی بڑی پنجابی فلم دیکھ رہا ہوتا ہے میرے بیٹھتا ہی فٹٹ سینن لگا لیتا ہے کبھی میرے بیٹھتا ہی بی بی سی لگا لیتا ہے ایک دن میں نے گسے میں اکھ کے پہنچی لیا میں نے کہا ایک چوری یہ کیا لگا ہوا ہے آگے سے کہتا ہے بھائی ار توکہ ہی لگا ہوا ہے میں سمجھ گیا میں پھر اس کے پیچھے ہی پڑھ گیا تھوڑی دیر بعد دوانہ لے گیا میں نے کہا دوانہ کی کیا انگلیش ہے چوپ آگے سے حاصر ہے میں نے پھر میں نے بتایا اس کو دوانہ کی انگلیش میں نے بتایا کہ یہ دوانہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فوٹبال وید ریڈ انٹیریر اندر سے لال ہی ہوتا ہے نے یار ناسی دمیگا لیندیک جوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی